اور مہراشت میں ایک بار پھر برشتہ جار کے خلاف لڑ رہے آرٹی آئی کارکرتہ کے حد تکا معاملہ سامنے آیا ہے آروپے کے بھیونڈی میں غیر قانونی عمارتوں کے بارے میں جانکاری جٹا رہے عبرار انساری کو کچھ لوگوں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گھر والوں گھر والے کی اس معاملے میں پولیس نے لاپروہی بڑھتی ہے پیریت گھر والے اب انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں یہ ماں اپنے بیٹے کے ہتیاروں کو سزا دینے کی گوہار لگا رہی ہے ان کا بیٹا عبرار انساری بھشتہ چار کے خلاف لڑائی لڑ رہا تھا سوچنا کے عدکار قانون کے ذریعے وہ بے ایمانوں کی پول کھولنے میں جٹا تھا اس نے بھیونڈی میں غیر قانونی طریقے سے بن رہی عمارتوں کے بارے میں جانکاری مانگی تھی ان اہم جانکاریوں میں شہر کے کئی دبنگ نگر سیوکوں کے نام بھی شامل ہے اسی بات سے ناراض سماجوادی پارٹی کے نگر سیوک حسیب شیر خان، شیرو وصیم، مسر اللہ اور گفران سہیت لگوک ایک درجن لوگوں نے اسے سوموار کو بہانے سے باہر بلایا اور اس کی جم کر پیٹائی کی اس کے بعد عبرار کو زخمی حالت میں ایک نیجی اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں سے اسے سرکاری اسپتال لے جائے گیا لیکن علاج کے دوران منگلوار کو اس کی موت ہو گئی پیڑت گھر والوں نے آروپ لگایا ہے کہ پولس نے اس معاملے میں کاروائی کرنے میں لاپرواہی بڑھتی ہے جانکاری کے مطابق لگوک چھے دن پہلے ہی عبرار کو جان سے ماننے کی دھمکی دی گئی تھی پولس نے اس معاملے میں چار لوگوں کے خلاف حتیہ سمیت کئی دھاراؤں میں ماملہ درش کیا ہے آروپیوں میں سماجواری پارٹی کا نگر سیوک حسیب شیر خان اور اس کے تین ساتھی ہیں چاروں آروپی فلحال فرار ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے اب عبرار اس دنیا میں نہیں ہے اس کی موت کے بعد اس کے دو معصوم بچوں سے پتاکار سایا اٹھ گیا ہے دیش میں آٹی آئی کارکرتاؤں کی حتیہ کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی ایسے لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے جو آٹی آئی کو ہتھیار بنا کر رشتہ جار کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر سچائی کے لیے لڑ رہے لوگوں کو سرکار کب سرکشہ نہیں بیورنی سے شیانگیری کے ساتھ نشات شمسی ممبئی آئی بیئن سیپ